السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوگان اپنے بے باگ بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں بغیر کسی ڈر کے نڈر ہو کر کے وہ اپنی بات رکھتے ہیں سامنے والے کو کیسی بھی لگے اور وہ ہمیشہ جو ہے اسلام کے فیور میں ہی بات کرتے ہیں اور جب بھی کہیں پر کوئی مددہ اٹھتا ہے چاہے قرآن پاک کو جلانے کا ہو یا کسی بھی طریقے کی آنچ اسلام کے اوپر آتی ہے تو وہ نڈر ہو کر کے بے باگ انداز میں اپنی بات رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ دوستوں ایسا ہی انہوں نے واشنٹن میں کیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے یہاں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 78 اجلاس کے عالی صدحی جلاس میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اردوان نے جنرل ڈی بیٹ میں عالمی رہنماؤں سے اپنے خداف کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت اور تعاون کے ذریعے کشمیر میں منصفانہ اور دیرپا امن کے قیام نے جنوبی ایشیا میں امن استحقام اور خوشحالی کی راہ موارکی ہے انہوں نے کہا کہ ترکی اس سمت میں اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا اردوگان کا یہ تفسرہ چند ہفتے قبل اس وقت آیا جب انہوں نے نئی دہلی میں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر آزم نرندر موڈی سے ملاقات کی تھی اس دوران ان دونوں رہنماؤں نے تجارت اور انفرا اسٹریکچر کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر توادلے خیال کیا اردوگان نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ ہندوستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل اور پندرہ غیر مستقل ارکان بنانے کے حق میں ہیں ترک رہنماء نے حالیہ برسوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے عالی صدعی اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے اپنے خطاب میں کئی بار کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہے انہوں نے منگل کو یو ان جی اے کے اجلاس میں کہا پچھتر سال قبل خود مختاری اور آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ہندوستان اور پاکستان نے آپس میں امن اور ہم اہنگی برقران نہیں رکھی ہے یہ کافی بدفسمتی کی بات ہے ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کشمیر میں منصفانہ اور دیر پر امن اور خوشحالی قائم ہو اردوگان نے دو ہزار بیس میں عام بحث میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیو بیان میں جمہو کشمیر کا بھی ذکر کیا تھا اس وقت ہندوستان نے اسے مکمل دور پر ناقابل قبول قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی پولیسیوں کے بارے میں مزید گہرائی سے سوچنا چاہیے تو دوستو یہ تھا بیان اقوام متحدہ کی میٹنگ میں جو رجب طیب اردوگان نے بے باکو کر کے رکھا ہے اب دیکھتے ہیں اس بیان کے اوپر ہندوستان کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے اب آپ حضرات کا اس بیان کے منتعلق کیا کہیں نا نیچے کمنٹ کیجئے اور پہلی بار آئے ہیں چینل پر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ